آپ نے سبت میں سنیا کہ ترکٹی میں جھاک سورتا توئے پتی بلاوا ہے اس مومتہ کی ظالم ہے توئے کال فساوا ہے آتما کو کہہ رہے ہیں پرماتما کہ تو اپنے پرمپتہ پرماتما ست پرس کو ڈونڈ لے اور جو غلط سادنہ کر رہی ہے اس تین لوگ کی سادنہ سے تیری چھٹکارہ نہیں ہوگا ان سادنہوں سے تو بہت یوگاں تک بھٹک لی ابھی تک تیرا چھٹکارہ نہیں ہو پایا اپنا اصلی پتی نہ بھول کے اپنے پورن پرماتما ست پرس کو بھول کے اور تو اس کتری سادنہ میں سکھ ڈونڈ رہی ہے اس سکھ نہیں دے سکتے اپنے پتی کو بھول باوری بیٹھی یارا میں شنگر کہے یا تُو نے اپنے بچوں کو اپنا سمجھا پریوار کو اپنا سمجھا مات پتہ کو اپنا سمجھا اور اس جاداد کو اس کو تُو نے اپنا سمجھا پر یہ دوکھا تھا تیرے ساتھ میں پھر تُو نے برمہ بشنو محیس کو پورن پرماتما مان کر بہت سادنہ کی اس کے پرنام شروع پاپ سرگ چلے گئے شرگ کے بعد نرک نرک کے بعد چورہ سی کے تکر تنے نرے کھا لیے آئے تھے ہم سب ست لوگ سے ست لوگ جاؤ گے جا لے گی وہ سب نے پورن پتہ پرماتما پورن پتی سے تم ملے گی تو جب جا کہ تیرے پورن سکھ ملے گا نتنی بھٹکتی رہے گی اپنے پتی کو بھول باوری بیٹھی یارا میں سنگر کہے اور کام کروجمہ لوگ مسکرے اور یہ جا رہا تھے انڈرک کہے ان پانچوں راکسوں سے بچ کے رہنا جتنا بچا جاوے مات پتہ سنطان سمپتی میں تو تو ارج گئی گر کے مات پتہ سنطان سمپتی میں تو تو ارج گئی گر کے ارجے ملنا چاہوے پتی آپ نے تو باندھ کفن شرکے جب اپنے ست لوگ میں جانا چاہتی ہے تو شرک کا کفن بانج لے کہ سروس ناس ہو جا پر پورماتما عبقتی اکام کریں سرے گا دیکھ جیویتی مر کے سرطہ کیسا آنند آو ہے یہ جیویت کیسے مرنا ہوتا ہے من چاہتا ہے بیڑی پینے کو من چاہتا ہے سراب پینے کو من چاہتا ہے سنیما دیکھنے اور من چاہتا ہے گنبے وشن کرنے کو تو انت ہے رو کے لئے اس من نے ست سنگ میں جب تم لگتے ہو کوئی برا کہتے ہیں بلا کہیں کوئی تمہیں اچھا کہتے ہیں نکمہ بتاوے ہیں کوئی گنڈا کہتے ہیں کوئی گنڈا کہیں اس کا پرتی اتر زگڑے تا نہیں دےوے ہیں اپنا نیچی کردن کرکا ماشر نکل جاوے ہیں اس کو جیویت مرنا کہتے ہیں پتی ملن کی ویدھی بتاؤں سن سرطان کی طلاق ہے اس پرم پتہ پرماتما ست پرش پورن برم بھگوان سے ملن کا طریقہ بتاتا ہوں جا تیری سمجھ میں آ جاوے تو ست پرش سے کرلے سدائی اور گروہ بچو لبناک ہے ست پرش و پورن پرماتما اس سے اپنا ناتا جوڑ دے اور جڑے کیسے اس کا نمائندہ خاص وقتی یعنی پورن سنت آپ کے اس سے سمپرک کروا دے سمبند ملوا دے گروہ بچو لبناک ہے ست سنگھ بان بیٹھئے لادو دان کی مہندی لگا کے دان کی مہندی رساک ہیں ست سنگھ میں آوے یہ بان ہوتے ہیں جیسے بچے کو پہلے سادی سے پہلے کیوں کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے زیادہ کوئی مزدوری کرتا تھا وہ بھی زنگل میں اور زیادہ تر پیزل تلتے تھے بپار بزنس والے لوگ بھی زیادہ تر باہر ہی گومنا پڑتا تھا تو بچے کی بیات ہے پہلے اس لڑکی کو لڑکے کو کیا کرتے تھے بان نہ بٹھا کرتے تھے بان اس میں سات دن بچے کو کہیں نہیں جانا ہوتا تھا گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا ہوتا تھا اور ایک مٹنا ہوتا ہے اردی جیسا اردی جیسا اوپر نہ پورا کر اُلٹا کر رہے ہیں تو اس مٹنا مشردیا کرتے تھے اور اس کو شام نے نوایا کرتے تھے اور پہلے بان جو بیٹھتا تھا پہلے دن جو سنان کرتا تھا اس میں کم روپ نکرتا تھا اور دوسرے دن کرتا تھا اسے زیادہ نکرتا تھا اور تیسرے دن اور زیادہ سندر سریل ہو جاتا تھا اور پانچ میں چھٹے سات میں دن تو وہ کتی بہت ہی نرمل دوست کا اصلی صورت سے وہ آ جاتا تھا کیوں بار گومنے سے ساولہ پنہ ہو جاتا ہے بچے کو اس لیے بتایا کہ ست سنگ بان بیٹھئے لادو دان کی مہندیر چاہ کے ست سنگ میں آپ پہلی بار آؤگے کم اثر بنے گا دوسری بار آؤگے اسے زیادہ اثر بنے گا اور تیسری بار آؤگے اور زیادہ بنے گا اور چار پانچ سنگ سننے کے بعد آتما کتی صاف ہو جائے گی پرماتما اور نام میں آپ نے کچھ بھی نہیں سو جائے گا کتنی نرمل آتما آپ کی ہو جا ہو گی ست سنگ بان بیٹھئے لادو دان کی مہندیر چاہ کے اور پانچوں گینے پیر سواغن ستنام کی بندی لاک ہے پانچوں گینے سیر سنتوست بیویک اکسمہ دیا یہ پانچوں کے پانچوں ایک بھگت کے یہ لکسن ہیں تو وہ بہت ہی پیارا لگے گا اور ستنام کی بندی لاک ہے اس ستنام کا جاپ کرتی رہے وہ گروہ سے پرابت کر لے اور پریم کی لالی لاک ہے یہ لالو اٹھ کرن سے نہیں پریم ہے یعنی اتنا پیار آپ کے اندر اس مالک کے اندر ہو جا وہ تیری لالی ہے وہ تیرا سب سے زیادہ اتم گینہ ہے پریم کی لالی لاک ہے سورتہ کیوں نہ اپنا پتی رضاوہی یعنی اس پرم پتہ پر ماتمہ میں تیری ذب سردہ بنے گی وہ تب پرسن ہوگا تیرے ایسے لکسن ہو جائیں گے آگے بتاتے ہیں کہ جاپ اجفہ جبکے جاپ اجفہ جبکے اپنا دہیز منا لیے انہد بازہ بازن لگے پھر خوشی منا لیے جاپ اجفہ جبکے اپنا دہیز بنا لیے انہد بازہ بازن لگے پھر خوشی منا لیے اب اجفہ جبکے ہم دیتے ہیں ایک سانس کا سمن ہوتا ہے اس کو سکنام کہتے ہیں وہ سانس کا سمن جو ہے وہ اجفہ جاپ جبکے اپنا دھن زوڑ دے جو پرماتمہ دشتہ راجی ہو جس پرکار لڑکی اپنے سسرال جاتی تھی اب بھی تو اس کے پاس جتنا زیادہ دہیز وقت کٹھا کر لے گی پہلے لگی رہا کرتی کہ ستارے لاوے ہیں کہ پیمہ گھوٹے گھاٹے لاوے ہیں اور جتنے بھی زیادہ کہتے ہیں تو دہیز اگر بنانا ہے اس پرماتمہ کے گرمہ جانتائیں اور جس سے وہ بھگوان ترے طرح عجیب ہوئے ہیں یہ سانس کا سمن عجبتہ جاپ اس کا نام جوڑ لے اس کی کمائی کٹھی کر لے اور جس نے دیکھ کے وہ مالک ترے تو پرشن ہوئے گا غریب داسی مہارات کہتے ہیں جیسے مدھو کی مکھی نہ مدھوا بھگ رے یہ سار جمع مومائی لوٹ لے لوگ رے جیسے سید کی مکھی ہوتی ہے وہ دھن زوڑتی رہتی ہے اپنا دھو سید مدھو کو بناتی رہتی ہے بناتی رہتی ہے اور اتنا زوڑ دیتی ہے کہ وہ آخر میں نیچے ٹپکن لگ جاتا ہے جب وہ باہر نکلنا سروح ہو جاتا ہے تو وہ محل توڑنے والے آتے ہیں اور اس میں نیچے اگنی دلاک ہے اور اتنا دھمان کر دیتے ہیں کچھ تو اندھی ہو جاتی ہیں کچھ جل جاتی ہیں کچھ بھاگ جاتی ہیں اس سارے کے سارے اس سیدنے مدھو نے وہ توڑ کے اور والٹی بر لے جاتا ہے اس پر کار مارض کرے ہیں کہ جو اندان پڑے میں اس مایہ نے زوڑ زوڑ کر کتب بینک بیلنس بڑا دیئے کتب کو ٹھیک گائیڈ دی کتب لوگ کر دیئے کہتے تو تو سید ہی مکھیاڑا کام بنے گا تیرے سنگ میں اور نہ جانے کب یوکال تیری ٹی ٹی بھی پکڑے گا اور نہ جانے کہاں تیرا دیہانت ہوگا اور ویو تک اور کے کام آوگا اور تیری برین میں ٹھیک گزہ اور کتا بنے گا جیسے مدھو کی مکھینا مدھو آپ ہوگ رے یہ سار جویں مومائی لوٹ لے لوگ رے ایسا سنگ رہ کین سنگ جو چال ہے ایسا دنجوڑ جو تیرے سات چال ہے اردم اجف پا جاپ جفو یہ مال ہے ہوئے ہوئے لو کہیں یہ اردم اجف پا جاپ جفو اجف پا جاپ کیا ہے یہ شانس کا سمن ہوتھ جیب آلہ نہیں اور اپنے آپ جو سمن ہوتا ہے اس کو اجف پا جاپ کہتے ہیں سانس کے دوارہ ایک نام جاپ ہوتا ہے اس کو اجف پا جاپ کہتے ہیں ایسا سنگ رہ کین سنگ جو چال ہے اردم اجف پا جاپ جو وہ یہ مال ہے اردم اجف پا جاپ جو وہ یہ مال ہے جاپ اجف پا جاپ کہ اپنا دہیج بنا لیے انہ دبا جاپ آجن لگے پھر خوشی بنا لیے انہ دبا جاپ آجن لگے پھر خوشی بنا لیے سانس کے اپنا دو اجف پا جاپ جاپ جاپتے ہیں اس کے پر با ہوتے ہیں کیا ہوگا ہمارے اندر ایک ایسی پرکریہ سروع ہوگی کہ اندر ایک دونات مکھ سبد پر گٹ ہوگا اس کو انہاد سبد کہتے ہیں ایسی آواز آوگی کہ اس میں اتنا آنند آوگا یہ ورطی باہر نہیں ڈٹائے گی پھر تری بڑی زور کی آنند آوگا اس کو کہتے ہیں کہ جب تُو راضی ہونا جب پرشن ہو جانا کہ جب تیرے یہ پرکریہ تیرے اندر اس نام کے پر باہتے ہو جا جاپ اجف پا جب کہ اپنا دہیز بنا لیے انحد بازہ بازن لگے پھر خوشی بنا لیے جب تیرے اندر یہ سوکے ڈول پیٹن سے خوشی نہیں ہوگی جو باہر بجاوے ہیں اندر بازہ بازے گا اس پر ماتما کے نام کا جب تُو راضی ہو جانا کہ تیرا یہاں سے زانہ بڑھیں گا یعنی لڑکی جب پرشن ہوتی ہے جب کھڑکا سننے دول بازے کا اکبرات آگی تو کہتے ہیں جب تک وہ بازہ نہیں بازلے یعنی اندر تجھے انہات سبت پرگٹ نہ ہو لے اتنے یہ مت سوچئے کہ یہاں سے تیرا زانہ یعنی برات آلی یعنی تیرا لوہ البات لگی ہے انحد بازہ بازن لگے جب خوشی منع لیے اور پھر آوے برہا کبیر لیندن خوش ہو کہتا ہے لیے برہا کسے کہتے ہیں برہا ایک وشیس لگاؤ ہو جاتا ہے کسی ویکسی وشیس میں اور پھر اس کے برہے میں محرد کہتے ہیں جیسے پتی برتا پتی سے راتی آن پرسنی باوے اور بس اپی ہر میں سرط پریت جائنیوں کو ادھان لگاوے ہیں یعنی جیسے لڑکی کی سادی کر دی ہے وہ اپنے گھر دمائے کے آ جاتی ہے اس کی سرطی اپنے پتی میں نوپی نو رہتی ہے وہ بول بھی نہیں سکتی کسی نے بتا بھی نہیں سکتی اور پھر کبھی کبھی ایسی آنکھ شامر رونا آتا ہے جب آنکھوں سے پانی پڑتا ہے تو ایسا برہ ہم نے اس عصور کے نام پر لگانا اپنے پرم پتہ پرم آتمہ ست پرس کے محسن اب درہے میں آسو آتی ہیں یہ آتمہ بہت روتی ہیں اب درہے کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے مان لے آپ نے بھگوان وشنو کی سادنہ کیے تو آپ کا برہے وشنو میں لگا ہوا ہے آپ رو رہے ہو تو اور یدی آپ بھگوان شیو کی سادنہ کر رہے ہو تو اس کے آپ کا برہے جو اس بھگوان شیو میں لگا ہوا ہے اور وہ برہے انہی کا ہے وہ آپ کو انہی کے لوک میں لے جائے گا وہ برہے اور ایسی سچتھی جب تک جیو کی نہیں ہوتی وہ روتا نہیں مالک کے نام پر اتنے کتنا ہے تو تب کر لیو اور کتنا ہے پن کر لیو اور کتنی انہیں ساد نہ کر لو دیو چھٹکارا نہیں ہوتا یہ لقصن ہے جب تک رونا نہیں آتا اس جیو آتمان اسی سور کے نام پہ ایک برے ہے ہم اپنے جاداد نہ روئے بھائی کتب بیس ہدار کا نقصان ہو گیا اس نہ روئے وہ بھی برے ہے اس میں تھا ہمارا اب جب ہم ستگر مہارز کبیر صاحب کا کبیر صاحب کی ہم وقتی کرتے ہیں تو نیو کہیں بندی چھوڑ کہ اب تیرے اندر جو برے آوے گا وہ بندی چھوڑ گا گوان کبیر صاحب کا آوگا اور وہ سمیم اس برے کہ ساتھ ساتھ آپ کو یا تو گرو روک مدرسن دیں گے یا اپنے سوروک مدرسن دیں گے اور پھر آپ کی اور برٹ جادہ بڑے گی ان کو دیکھ کریں اتنی ہو جاگی کہ دنیا پاگل کرنے لگ جائے گی اور مہارز بھی کہتے ہیں نام بھی ہوگی نا جیوے رام بھی ہوگی نا جیوے جیوت بوڑا ہو باولا نو نگلتے پاڑن لگ جائے کلکی مارن لگ جائے اس کی دھن ایک اسی سور میں لگی رہے گی کام بھی کرے گا اپنا سارا کاریہ بھی کرتا رہے گا لیکن ایک ایسی انمنس ہی اس کی عادت بن جاگی کہ اس کے نام بنا اس سمرن بنا اس کا ذیہ نہیں لگی اس کو باولا کہتے ہیں دنیا نو کہے گی تو بات بھی نہیں کرتا تو ہستا بولتا بھی کونیا تو اس نے پھر نا ترسنا سواوا ہے اور نہ بولنا سواوا ہے جیسے نانک صاحب سے ایک بھگت آکا کہن لگیا کہ نانک جی اکام بھییا کہ آپ تو فقیر ہوئے ایک سنت ہوگے اور آپ بھی ایسے رہتے ہو جیسے گرستیوں تھے بھی بری طرح آپ کی مایوس سے نہیں جاتی مو پرتے ہیں بندی چھوڑ کہن لگے تو نانک جی کہن لگے بھائی کیے بتاؤں یہاں پر میں مایوس کیوں ہوں کیونکہ یہ گندہ لوک ہیں یہ کال کا لوک ہیں اور اس کال کے لوک میں نہ بے رکھ کس میں کس دیو کی گیلہ کیے بجلی پڑ جا کیے کانی بن جا تو کہتے ہیں کہ نانک جی کہتے ہیں کہ نانک جی کہتے ہیں کہ نا بیرا سانس کا کس میں یہاں سے زانہ ہو جا اور یہاں خوشی مناؤں کس تیز کی تو پھر آگے کہتے ہیں مہارا جی پھر آپ تو مر جاؤ گے ایسے چلتے رہے تو کیا آپ کبھی خوش نہیں ہوتے اگر وہاں کروں خوش بھی ہوتے ہیں بھائی ہم کب ہوتے ہو کہ جب ہمارے ایسے سندھ سماغم ہوتے ہیں ہمارے جو بگزن آتے ہیں نا یہ سادھو جن اور ہمارے گھروں میں جب ایسے سندھ سماغم ہوتے ہیں اس دن میں پھولہ نہیں سماتا اس دن مجھے خوشی ہوتی ہے سادھ ملے ساڑھ سادھ دی ہون دی بچھڑ جانجل گیری وے اکھ دے نانک سنو جہانا مشکل حال فقیری وے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے پیاری آتما آتے ہیں نا ستسنگ کے اندر اس دن میں گھنائے خوش ہوتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں پھولہ نہیں سماتا اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس میں میرا جو ہے وہ پھر مایوسی چھا جاتی ہے میرا دل نہیں لگتا کئی دن تائیں آتما رو رو کا ان دنوں کو یاد کرتی رہتی ہے شاد ملے ساڑھ ساڑی ہوندی وے چھڑ گیا جل گیری وے اکھ دے نانک سنو جہانا یہ مشکل حال فقیری وے آوائے برہا کبیر لین نے تب خوش ہو کہ چاہ لیے اور پریم کی بارس اوہن لگا جب مل مل نا لیے جب پرماعتما میں بیسے برہ جاگے گی بیسیس تو آپ پر جل لگ جا سارا کمیج بیس جاتا کئی بار جٹیا نہیں لٹتا نہ رونا ہوتا اور آنکھ شامد پانی نہیں لٹتا اس جیوی کا وہ پاپ کٹ رہے ہیں ہر دینرمن ہو چکا ہے جب وہ اوہرہ کی بارس مون لگی کہتے ہیں پریم کی بارس اوہن لگا مل مل نا لیے اور سار سبد کا سرما گا لیے جو پتی نے بھاوائی ہے شتنام کے بعد ایک شارنام اور پرابت ہوتا ہے وہ شارنام ہی سب سے ارتم کام کرتا ہے سب سے پرتم کام ہوتی کا ہو جاتا جب اگوان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس سارنام کا تو سرما ڈالنا ارتا کی پرماتمہ میں پیاری لگے ہیں یعنی سارنام جس آتما کے پاس ہے وہ اس پیا یعنی پرماتمہ کی سروع پیاری ہے آدینی کی مانگ برالے سلیے ناڑ دکا کے سادو کے پرسن لکسن ہوتے ہیں سنت آتما کے بھگت آتما کے کہ وہاں لڑائی نہیں کر رہے کسی کے جا زگڑہ نہیں کر رہے دو گاڑی کو یہ دیوز کی سین کر لے ہوئے قبیر صاحب کہتے ہیں آوت گاڑی ایک ہے بھئی الٹیاں ہو انیک اور کہے قبیر نہ الٹی ہو وہاں رہے ایک کی ایک اس نے الٹا نہ کری ہو اگر آپ نے الٹی کر دی تو اگلے والا تو تیار ہوگا ہے تری کے لڑنے آپ نے ایک الٹی کر دی وہ بھی سناوگا اور لکھی بھی تھالے اس لیے اس کی دو گاڑی سن کے اپنا کان بوجھ کے بیٹھ جا اور پھر وہ آپ پہ مایوس ہو کے ارمن مانے آپ کے پاس ہے آپ پہ آپ جوڑ جا کے بھئی میرے گلپی ہوگی کیونکہ وہ مادہ کرم اس نے سیدھ رہا ہے اور وہ سیدھ دے گا آپ نے بھی کیونکہ آپ اس نے سیدھ دے جو گے قبیر صاحب کہتے ہیں گالی ہی سے اوٹ جائے یہ کل ہے کست اور میچ ایک گالی دی اس نے دو دی اس نے چیار دی مکہ مکہ لٹھی تیلی اور ایک دنوں مر جاوا ہے دونوں مر گئے ایک کا فہنسی ہوگی ایک ہوئے سے مر گیا کہتے ہیں گالی ہی سے اوٹ جائے کل ہے یہ دکھ نہ مرے تو مکہ دنے چاہ لیں کست ہوا اور میچ کہتے ہیں موت نہیں گالی ہی سے اوٹ جائے کل ہے کست اور میچ بھائی ہار چلے سو سنت ہیں اور لاگ مرے سو میچ اگر گلے لڑ پڑے تو کیا کہ بغت عمرقائے کے سنت اور تم نے ہارنا سیکھنا تھی ہے سبیر ہریزن تو ہارا بھلا ہریزن جو پرماتما کی پیاری آتماوں سے ہریزن کہتے ہیں ہریزن تو ہارا بھلا اور جیتن دے سمسار بھائی آرہ تو ہری سے ملے اور جیتا کال کے لار اس کال کے پاس داگہ دو اپنے آفنوں کا دکھا نا میرا گبولہ نہیں نا مو پھوڑ جوں تو وہ اس نہ کتا اور مل جاگہ کو مو پھوڑنیا تو وہ تو جاگہ نرک میں ہے اور جو ہار گیا وہ پرماتما کا پیارا ہمس ہوگا اور آرے گلہ بھگوان ہویا کریں یا پکی نوٹ کر لیو جو اپنی ہاری لکھ جے گا اس کے ساتھ ہی سور ساتھ دیا کریں ویسے نہیں ملتی بات آدھی نیکی مانگ برالے اصلی مانگ ہے کہ نار جکا کے چلیے کسیت لڑیے مدنا انس آتما کو کہہ رہے ہیں آدھی نیکی مانگ برالے چلیے نار جکا کے اور سند سماغم برات تریتنا لے جاوے گا بیا کے یہ سند سماغم ہے یہ اس آتما کی برات آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمیں یہ جانکاری ہوتی ہے اور یہ ہم ساتما جیسے ایک تنے لے گی ایک بھگ جنگ دوسرے سے ملتا وہ اپنے سکھ بتاوا ہے کہ زب سے منہ نام لیا ہمارا تو بھی شانتی ہوگی بھئی ساری برائی چھٹگی فرما آتما کے نام بنا میں تک بکھائی نہیں لیتا تیسرے سے ملے گا وہ بھی یہی کہے گا چوتھے سے ملے گا وہ بھی یہی کہے گا تو اس آتما کا من اس میں ایک دم بدل جاگا اکان تو یوں کرنے کا تھا بھائی کہتے سن سما گم براتری تنے لے جاوے گا بیا کے اور جب یہاں سے اوپر جاوانگے نا سرت نرت ہے دوڑی تیری بے سن سکھر میں جا کے یہ سرت اور نرت اس نام کے پربھاؤ سے سمرن کی کمائی کے دباؤ سے یہ سرت اور نرت ہماری سرت نرت ایک سقسم چال ہوتی ہے اندر جو سمادی میں ہم چلتے ہیں سرت آگے چلتی ہے اور نرت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور آتما اس سے بھی سقسم ہے جو دکھائی بھی نہ دیتی انہی میں مکس ہوتی ہے سرت کا مطلب ہے کہ ہماری سرتی کی جیسے سامنے کو یہ کیا تیز رکھیے انہوں دیکھے تو وہ نرت نرکشن کرتی ہے کہ میز دکھا ہے سامنے دکھائی دیتی ہے کوئی وزت و سرتی پہلے جاتی ہے ایک دن وہ بھلاکہ سا لگے اور نرت اس کا نرکشن کرتی ہے کہ یہ پھلانی چیز ہے تو ایسے ان کا آپس میں زیتال میل ہے اور اوپر چل پڑتی ہیں کہتے ہیں یہ تیری دولی ہیں آتما تن اوپر لے کر جائیں گی اور بیٹھ سن سکھر میں جا کے جہاں پر تیرے اصلی پتی پرم آتما ستپرس کا ستان ہے یہ دولی تن وہاں لے جائیں گی اور وہاں اپنے سن سکھر میں سکھر کہیں چوٹی میں آخری سن کی چوٹی میں وہاں پہنچ جائیں سرت نرت ہے دولی تیری بیٹھ سن سکھر میں جا کے اور مکر تار کا کھیل کانگنا اللہ الدھیان جیسا کے اب کانگنا کھیلتے ہیں نا کہتے ہیں یہاں کا جو کھیل اس کے کمپیریزن کر رہے ہیں اوپر جب ہم سمرن میں لگتے ہیں ابھی تو ہماری ورطی سنساری کاریوں میں فشی ہوئی ہے ایک ستھی ایسی آو گی کہ اپنے آپ یہ سرتی اندر نہ سرکن لگے گی اور جہاں پر یہ سرتی اس نام کے سہرہ بھی جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں پر بندی چھوڑ اوپر سے ایک بہت بارک تار ڈالتے ہیں ایک سرتی کا ایک ایسا جیسے ریلوی لائن ہویا کر رہے ہیں ایسا مطلب جیسے ریلوی لائن پر پھر آپ پر چالنے جاوا سنا کتہ جا ہوا کہیں لے جاؤ ادھر ادھر نہیں جا سکتی ایک بالکل مکڑی کے تار کیسی دوری اوپر سے مالک دے گا اس اپنی آتما کو ست پرس کہتے ہیں اس کے سہرے اور پھر یہ ایسی چپک جاگی جیسے ریل پٹھڑی بکہ کھاٹھائے دیا گیا پھر مکڑ تار کا کھیل کانگنا پھر الال جہان دچا کے یعنی پھر ادھر ادھر جان نہیں جا گا تیرا الال کہتے ہیں ایک پکسی الال ویسے انل کا انل کہتے ہیں وائیو کو انل انل وائیو ہوتی ہے اس کا بگڑے ہوا سبد الال بنا ہوا ہے ایک پکسی ہے اس کا نام انل پکسی ہوتا ہے انل کا مطلب جو وائیو میں رہتا ہے جیسے اس وائیو کے اوپرلی سطح پر رہتا ہے اس طب سے اوپر ہے اور اس کا آکار اتنا لمبا چوڑا ہے کہ بہت یعنی کم سے کم سو سو پچاس پھٹکی تو اس کی پنک ہے جیسے وائیو یان ہوتا ہے ایسے پچاس پچاس پھٹکی ویسے ایسے لمبی لمبی اس کی پر ہیں جیسے چیل کی ہوتی ہیں گید کی ہوتی ہیں ایسے پر وہ پچاس پچاس پھٹ لمبی اور پھر اس کا آکار کتنا ہوگا سمیم کا تو وہاں سے وہ انڈے دے دیتے ہیں انڈے کہاں دیتے ہیں وہ پکسی جہاں کیلے کے ورکس ہوتے ہیں کیونکہ کیلے کے ورکس بہت لمبی لمبی ہوتے ہیں وہاں بڑوں میں منموانہ سو سو کلومیٹر ماہ کا ہے اور دو سو کلومیٹر ماہ کا بڑھ کیلے کے کیلے کے پاؤنگے ہوئے ایسا وشتہ ہوتی ہے تو وہ کیلے کے پیڑے ایک دوسرے کے ساتھ بہت لمبی لمبی ہو جاتے ہیں تو انڈا جب اوپر سے ڈالتے ہیں تو وہ ماں کے گرب سے آتے ہی انڈا وائیو کی گرسن سے وہ پک جاتا ہے اور وہاں سے آتا آتا اس وائیو منڈل میں سے اور کیلے کے ورکسوں پر آ کر دیڑ گرتا ہے اگر زمین پر گرے تو ہانی ہو سکا بچے کو تو وہ ایک دم کیلے کے ورکسوں پر آ کر گرتا ہے انڈا بھی آتا موٹا ہو سا ان کا ایک دم گرتا ہے پڑتے ہی دیرے دیرے ان کیلے کے پتوں میں سے آ کر وہ نیچے گرتا درام دیسی وہ پھوٹ جاتا ہے اور پھوٹ کا وہ بچہ اس میں سے نکلاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ کیلے کے پیڑوں میں بڑوں میں آتھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا چارہ وچے کیلہ ہوتا ہے ایک کیلے نہ تھی ایک کبھر موڑ کر کھا جاتا چر چر پانچ پانچ کیلے ایک ملی کھا جاتا وہ جب اس کا پیٹ پر ہے نہ تو اور کوئی اس کا کھان کا پروگرام کوئی نہ کیتے بھی تو اس پرکار وہاں دونوں میں عصتہ کرتے ہیں انال پکسی پھر وہ پکسی جو اس کا بچہ آ گیا نا چیکلا وہ چیکلا انال پکسی کا وہیں پر پکسیوں میں گھومتا ہے پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور اپنی کیاری کرتا ہے اڑنا سیکھتا ہے کافی دور تک اڑ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے آقاس مڑ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اور ان کے ساتھی پکسیوں میں رہتا پر اس کا ورتی اپنے مات پتا تا نہیں اٹھتی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا یوں گھر کو نہ نہ یہاں میرا پریوار ہے یہ تو میرے ٹیمپریری ساتھی ہیں اے ستھائی جو یہاں پر پکسی ہیں جتنے بھی جن کے ساتھ پریمد ہو جاتے ہیں دس دن کچھے رہے لو کسی کے سنگ میں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہے بہار ٹھیک کرتا ہے لیکن اس کے من میں یہ نہیں رہتا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اس کی اپنی صورتی ایک تک وہاں اپنے مات پتا سے نہیں چھوٹتی کہ میرا پریوار تو اوپر ہے یہاں میرا پریوار ہے نہیں اس لیے وہ علل پکسی کا بچہ جو ہے وہاں بچہ ہم رہے سے ادھر ادھر گھومتا بھی رہتا ہے پر اس کی اپنی صورتی اپنے مات پتا تا نہیں اٹھتی اس کا ایک تک جہان اسی میں لگیا رہتا ہر دم ایک پل بھی دور نہیں ہوتا جیسے یہاں بیٹھا ہے وہ صورتی رہے گی میرا گھر تو وہاں پر ہے جیسے ویدیس میں کوئی وقتی چلازہ اور وہاں اس کے دوست بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا بھی ہے کھانا پینا بھی کرا سا ہے لیکن اس کے اپنے بچہ مدگرتی ایک منٹ نہیں اٹھتی ہے اس کو علل دھان کہتے ہیں کہ علل پکسی کا بچہ جو اپنے مات پتا مندھان لگاتا ہے اس پرکار آپ نے پھر اس آتما کو کہہ رہے ہیں کہ مکرتار کا سارا پکڑ کے پھر ادھر ادھر مت نہ دیکھئے نہ سرکانی جا کیے اور نہ ہی کتبرم لوک میں ڈٹیے سیدھی اپنے ست لوک میں جا کے ڈٹنا وہاں بھی ترے ساتھ دھوکھا ہو سکتا ہے مکرتار کا کھیل کانگنا اللہ اللہ جہان جچا کے اور بیٹھ ویسوا سیج بچھا کے بیٹھ ویسوا سیج بچھا کے جو سبد چھیل آوئے کہتے ہیں اس پرم پتا پرماتما کے پرگٹھون کی یعنی دہریے کے ساتھ آپ نے انتظار کرنی پڑے گی چند چلتا مت کریے بیٹھ ویسوا سیج بچھا کے اس پرم پتا پرماتما سبد روپی پرگٹھون کا تو یہ سمن سادھنا کرتے رہنا اور انتظار کرنا کے ایک دن ضرور آوگا جب ہماری ساری پرکریاں ہو لی بھئی سادھی بھی ہوگی اور پہنچ بھی گئے گھر پہ پھر پتی کہاں رہ جاؤگا تو یہتنا بیٹھ ویسوا سکر ہے یعنی جب ہم نے نام لے لیا ہماری شرط مالک میں لگ گی سمن ٹھیک مل گیا اور بھئی وہ سارا سودا مل گیا تو پرماتما پرگٹھون مندیر کان لگے گی کسی کے بندانے میں کسی کے بیٹانے میں مت آنا کہ مارے گرو جی تو ایک منٹو میں جو کھا دیں اسہ آتھیلی پر بھگوان ہوتا کوئی بھی نہ پانتا اس کے گوڑ دیر کرنے پڑتے ہیں اور ویدی ویتساد نہ کرنی پڑتے ہیں جب جا کے جیو سکتا رہا ہوتا ہے اب جو ہم نے آپ کو نام سمن دیراخین سے کیا ہوگا آپ کو کہ آپ کی دیو درشتی بنے گی دیو درشتی سے ہی اوپر جائے جاتا ہے دکھائی دیتی ہیں دیو درشتی کی کچھ رینج ہوتی ہے جیسے مہابارت کے سمیں سنجے کو ویاس جی نے دیو درشتی دی تھی اس کی دیو درشتی کھل گی تھی لیکن وہ کرک سے ترد آگے کی بات نہیں جانت دیکھ سکے تھا اس کی اس تربین کی اتنی ہی رینج دی تھی اس کو تھی اس کی کہ وہ کرک شیطر تردے لے کر دلی تائی میں وہی شرہوسی کے وہ بتا سکتا تھا اس سے اور اس نے فالتو بیرہ نہیں تھا اسی پرکار انہیں جو صادق صادنا کرتے ہیں بھگوان ویشنو کی تو ویشنو تہی کی وہاں رینج ہے ان کی دیو درشتی کی آگے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے جس پرکار بھگوان شیو کی کوئی صادنا کرتا اس منطر سے ان سنتوں کی دیو درشتی کھل جاتی یہاں بیٹھے وہ شیو کے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کی اتنی ہی رینج ہے اور جب پندی چھوڑ بھگوان کے نام سے جو ہم نے دے رکھا ہے ست نام پھر سے آپ کی دل درشتی کھلے گی وہ ست لوگ بھی دیکھے گی اور پھر جس کی دور کی جادہ رینج ہے وہ نیچے کے تک کتنے دیکھ لو وہ تو اور آسان دکھائی دیتے ہیں اس پرم پتا پر ماتمہ کے تودرشن کرنا کریں اور سن سکھر پر ایک سفید محل ہے سن سکھر سبی سنوں کو پار کر کے اور اس کی چھوٹی پہ وہ ست لوگ ہیں سن سکھر میں ایک سفید محل ہے دو تیرے پیا کا ڈیرہ ان سرلوکی آرہ نہ بھول باوری اچھا بید بسم ہو تیرہ ان چھوٹی سازنہ نہ کپی چاگ دے اور تیری اچھا دو ہے یہ ختم ہو جائے گی جب تک اچھا آپ میں رہتی ہے یہیں کی کدے سرگ میں رہ گی اور کدے ماتمہ صد بننکی ہوگی اور کبھی آپ میں بچیاں کی ہوگی کبھی زاداد بننکی کٹھی کرنکی ہوگی بندی چھوٹ کہتے ہیں میں اچھا کے لیے تنہ چھوٹ دوں کون گنجا دن چاہیے گا دن جوں گا اور تنہ بھائی اور کچھ چاہیے گی وہ جوں گا ترا سریر سیکھ کروں گا اس میں تو اچھا رہیت ہو جائے گا سنساری کمن و کامنا آپ کی کم ہو جائیں کتنی ختم ہو جائیں گے لیکن اس من کے گوڑے نا زیادہ مت دوڑنے دینا پی فیرنس ہوتے ایک کوئی فیکٹری اور لائے لیوں وہ بھی میری کرپا ہوگی تو لان دوں گا اپنے ہنسنا پھر میں اپنے اڈنگ میں سلام ہوں گا جس کو پار کرنا ہے اور جب مایہ مڑ جا ہے اور مایہ کہتا ہے یہ تو مایہ لے لیے خوب دے دوں گا جیسے بھگندی چھوٹ بھگوان نے ابراہیم سلطانی عظم کا یعی رہ گی تھی من میں کہ میرے دور دھن ہوتا تو مصنطان کی سیوا کرتا میں نہیں کوئی نہیں اتنا دھن دے دیا بندی چھوڑنے کہ اس پر نہ اڑیا کوئی نہیں لیکن پھر اس میں اتنا لین ہو گیا بھگوان بھول گیا تو مایہ رسکے جب پرماتمہ پانا چاہتے ہوں تو اس مایہ کی طرف دیکھنا بھی متنا تنے جو چاہیے گی بس تو آپ کو آپ کا اگر پاو گی تیرا کام نہیں اڑن جوں گا جیسے آپ نے کال سنا تھا کہ نرسی بغد کی گڑی آکس ہماری بھگوان کرسن نے کیونکہ یہ تین لوگ کے پرماتمہ بھی پورا سکھ دے سکتے ہیں یہ سنساری لیکن دیں گے کرم کا یہ کرم سے جازہ نہیں دے سکتے ہیں اور پرماتمہ نے اس کی گڑی سماری گڑوارا بڑیا اور بھئی پھر اس کا بھات بڑیا اور انڈی جائے لی اب مایہ ہوتی جب بھی وہ کام کرسکے تھا وہ لیکن راستے میں گڑی ٹھیک مایات نہیں ہو سکے تھی ایمان لے پتاس کلومیٹر جائے لیے راگ گا پاس سے دس کلومیٹر کوئی سوڈا کوئی نہ دو ٹیرام پنسر ہو گیا اب جا گڑی مایان کیوں کر لے جائے وہ پرماتمہ ساتھ دے تو کام چال رہے ہیں تو ہم نے اس ور پکاثرہ لے لیں گے تو یہ سارے کام ہمارے ایسے سرم لگ جائیں تمہارا جی کہتے ہیں کہ اس پرکار تری سادنہ جبن جائے گی تو پھر اچھا تیرے میں رہے نہیں اچھا رہو گی تو پھر واپس آو گے اور اس مرتمندل کے زیرے میں پھر پڑ جاؤ گے اچھا داسی زم کی یا کال کی خاص دوتھ ہے اچھا اچھا داسی زم کی یا کھڑی رہے دربار اور پاپ پن دو بیر ہیں اور یا ستخسمی نار گریب داسی مالت کہتے ہیں کہ پاپ اور پن بھی تیرے کو یہیں اڑ جائیں رکھیں گے کیونکہ پاپ پن کر لیے سرگ مبھو گے گا اور پاپ بنے نرک مبھو گے گا اور بھائی پھر لکس و راسی کا پورا گیرہ اور یہ اچھا ہی کرواتی ہے پاپ بیر پن بھی اب من میں سنسیہ ہوگی تو پھر ہم نے پن تو کرنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھوگنے پڑیں گے نہیں پن بنا جیو کا نرملتا نہیں رہے گی آتمہ کٹھور ہو جائے گی جو دھرم نہیں کرتے دیا دھرم کا مول ہے اور پاپ مول اب ایمان اور تلسی دیا نہ سوڑی اور دیا جب بنی رہے گی جب آپ کی دھرم میں برتی رہے گی دیا جو ہے دھرم کی ضرص ہے اور دھرم نہیں کرو گے پن نہیں کرو گے تو آپ کی آتمہ کٹھور ہو جائے گی پتھر ہو جائے گی آپ میں سرگا نہیں رہے گی سیوا کی بہاو نہیں رہے گی لیکن وہ کہتے ہیں پھر میرا کام سے جب میں یہاں سے تیرا فیصلہ کروں گا آپ کو یہاں سے نکال لوں گا تیرے پن بھی اور تیرے پاپ بھی دونوں پر کلم مارے دوں گا اور ست لوگ لے جاؤں گا وہاں نہ پن کی ہو سکتا ہے نہ پاپ کی ہو سکتا ہے وہاں جانے کے بعد یہ جیو اس پر ہم پتا کا پورا آنم پرابت کرتا ہے ان تر لوگ کی یاران بھول باوری ایتھا بید بسم ہو تیرا رام دوہائی ست کہتو ست گرو کرامے پھیرا رام پال ہو ست گرو کا چیرا کال کھڑا لکھاوے ہے اس مو ممتا کے ظالم ہے تنہ کال پھساوے ہیں اس پرکار اس کو اور ڈاؤن کرو لیپ کو ڈاؤن کرو اس پرکار آپ نے یہ سنا کہ پرماتمہ پانے کے لئے ہم نے کہے کہ کس پرکار ہوئی دی اپنانی چاہیے یہ آپ کو جانکاری ہوگی آگے آپ نے ایک سبت سنیا تھا کہ مطھرہ پری میں دھرم داس کو آکے آپ چتایا کنا وہ کرم کانڈ میں اُڑ جا پرانی ست مارک درسایا کنا برمند اکیس راج کالکا نے سنکے دھڑکا کھایا کنا دھرم داس کا پرکڑ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا آگے ہے بلک بخارے میں سنت قید کیے آکے آپ چھٹوائکنا میلہ پہ اونٹ اور محل سرا کہے جب سنکے سکرائکنا تم باندی ہو کر سید بچھائی تین کورڑے کھائکنا تم نر سے بنگے نار اوڑا تیر جری تم کر دیو پل میں پار ہو جا رضا تری قبیر صاحب کو آتمہ پکار رہی ہے بندی چھوڑ جس کا آپ کی میر کی نگا ہوگی اس کے بیڑے پار کر دیتے ہو اب ساتھ ساتھ میں بھگوان کی سنگیہ بھگوان کی اپما بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قبیر صاحب پرماتما کی اکر ماننے گئے کیسے ماننے گئے جیسے ہم نے بھگوان کرسن کو پرماتما کیوں مانیا اس لیے مانیا کہ انہوں نے ایسے انہونی کر دی جو مارے بس کی نہیں تھی تامر دز کے لڑکے مور دز کے لڑکے تامر دز کو بھگوان کرسن نے انہی کے مات پتہ دوارہ آرے سے کٹوا کر پنہ جیویس کر دیا اور ہم نے ان کو بھگوان مان لیا بلکل یہ گن بھی اسور کے ہوتے ہیں لیکن قبیر صاحب کہتے ہیں درمداز جب اب منو مریا تھا اور وہ پانڈو بھگوان کرسن کے سب سے پیارے تھی اور ابھی منو کا مرنا ایک تو یو دھا گیا اور ایک پانڈووں کا ستہ ناس سروہ ناس ہو جا تھا بیج میٹ ہوئے تھا وہاں پر کرسن دی ان کو جیوت نہیں کر سکیا ابھی منو کو کیوں نہیں بھائی اگمارہ جی یہ بھی آپ ہی بتاؤ ہم نے کے ویرائن باتوں کا کیا گیان ہے یہ تین لوگ کے مالک ہیں اور ان کی سیمیت سکتیاں ہیں یہ جو اس کا آنکھ سمیں آ چکیا تھا ابھی منو کا اور سانس باقی نہیں تھے وہ نہیں جیوت کر سکتا اور اس کے تو وہ چلتے سانس تھے اس کی آئیو باقی تھی وہ جادو گری دکھا کہ وہ پھر جیوت کر دیا اب میں بتاتا ہوں اس بندی چھوڑو اگوان قبیل صاحب کی مہیمہ بھی ساتھ ساتھ کیسے ایک سمیں ایک سیو سمن نام کے باپ بیٹا تھے پتہ پوتر تھے اور سمن کی پتنی کا نام تھا نیکی یہ منیار جاتی سے تھا سمن اور بندی چھوڑو باقیل صاحب سے نام لے رکھا تھا سارے کے سارے پریوار نہیں پر نردن اتنا تھا کئی بار تو سمیں پہ روٹی نہیں ملتی تھی نوکے نو سو جاہا کرتے تھے ایک دن بندی چھوڑنا ان پیاری آتماؤں کو جگانے کے لئے پنر جگانے کے لئے ان کو سردہ بڑھانے کے لئے وہاں جاتے ہیں صاحب کبیر کا وہاں پر جانا ہوا تین دو ساتھ ماتمہ اور ساتھ ماتے ایک تو کمال اور ایک چیک خرید تو تینوں جب اس سمن کے گھر پہ جا کر آواز دیتے ہیں بندی چھوڑ کہتے ہیں سمن بھائی سمن اب اندر وہ آنگر میں بچارے ٹوٹے پھوٹے سے گھر سے پرانے سے مکان تھے کچھے سے اور آنگن کے ماں سارا پریوار بیٹھا تھا اور مہارا جی کے آواز سنی کہ سمن دوسری بار بھائی سمن اور اچھے ہو تو جنوں سوچے یہ آواز تو بندی چھوڑ کی دیکھ رہا ہے ایک دم کھڑا ہوکا ہے وہ لڑکا آیا باہر دیکھا ہے کہ مہارا جی آگے مہارا جی جس بھی شرطی میں جو کھڑے تھے نیو کے نیو باغلی اس آنگن میں تھا دروازے پاکا موندے پڑ گئے سرنام پڑ گئے تینوں کے تینوں ڈندوت پرنام کری پھر کھڑے ہوگے آنکھیا مہاں کے پانی بہا ہے بندی چھوڑ یہ بگوان ہے پرماتما امتث جیوں کے گھر پہ کیوں کر دیا کریا آپ نے یہ مہارا جی آج ہمارا کونسا دن ہمارے سامنے ہو گیا کونسا صبح سنسکار تھا آج بندی چھوڑ آپ مارے گھر پائے گے مطلب ایسی دوائی دین لگے تو وہ کہنے لگے مہارا جی بولے اندر بھی تعلن کی کھو گیا کھڑے گال میں کھڑے راکھو گیا اور پھر ایک دم ان کا سپنا سا ٹوٹا آج ہمارا جی اندر گئی اندر جا کر کہ اپنا جیسا بچھوڑا تھا ٹوٹا فوٹا گریب گر میں نوکہ نو بچھائی جی آبندی چھوڑ تین نو سن تو وہاں پر بیٹھ گئے مہارا سمن وہاں بیٹھ گیا مہارا جی سے بات چسکری پانی پلایا سمن بولا مہارا جی روٹی آنگی سناؤ شام کا سمئے تھا تو کبیر شاہب کہنے لگے بھائی پیدل چلک آئے ہاں بھوک لگ رہی ہے سمن روٹی زلدی بنوا دیں بہت دن بنوا پھر اپنا بیٹھ کارتی کریں گے بھگوان کی طرح سناؤں آنگی اور سنیں گے تو کیا ہوا سمن جا کے آدھ گھنٹے کے بعد اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ نیکی روٹی بناو جلدی سی مہارا جن بھوک لگی ہے پیدل چلک آئے ہیں نیکی بڑی مایوس ہو کر بیٹھی ہے کہتی ہے روٹی کہاں سے بناو ایک دانہ بھی کوئی نا گرم ہے ان نہیں رہ رہا ہے تو سمن کہنے لگیا مانگ لاؤ کسی سے ادھارہ لے آؤ وہاں بولی میں کئی زگہ جالی کوئی دیتا ہے کوئی نہ اور آج خاص کر نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے یہ کہتے ہیں میں نے بندی چھوڑ بھگوان کی گنی میں ہی ماغا رکھی ہے جنہ نیام ہے اور تام اپنی صحیح لیا میں کہ ہمارے گروزیان نیو کر دیا ہمارے مہارا جیان نیو کر دیا گو جندہ کر دی سکندر کی جلن کی روک بھوک کائٹ دیا دیرنا کتنی سنا دی مہارا جی اور وہ کہتی ہے ان سے اپنے پتی سے اور آج وہ لوگ چڑھے تھے پہلے ہمارے سے کہ ضرورت بولو یہ بات کر دے بھی نہ ہو سکتی اور اب ان کے من میں یہ سنکہ آگی گاؤں والا میں کیوں گریب نے وہ بھی دکھی کر کر جگنے ہویا کریا دنیا ان کے من میں نیو کہیں کہ اپنے گروزیان آپ پہ لے لو گادروٹی نیو کہیں نیو کر دیں گے نیو کر دیں گے آج گیرہ پاتے گا ان کا کوئی نہ دیو اس میں یعنی وہ جس میں اس کا میڑ ساتھا وہ انہائٹ کی اور مانگنے جا کی تو انہوں والی اس کوئی نہ دیتا تو انہوں والی تیرا اوڈنہ دے دے لگتا اس نہ درہوں گے انہوں میں لے آوں گا انہوں والی یہ دو جگہ پٹے ہوا ہے کوئی لیتا ہے کوئی نہ میں گئنے درن گئی تھی جن پر میری آتھ نہیں پس رہ تھا ان کے پاس میں گئی تھی کہ اوڈنہ لے لو میرا چیر لے لو اور آج آج دو معاتمہوں کی تین معاتمہوں کا بیٹھ گا در تی کھو دن لائے گا نیچ سے ڈی کڑے تھے اکاز کون بنی پہلی بار بھگوان گرم آئے اور آج دو روٹی کھوان دو گے کوئی لیں اپنی کرمان روان تینوں بیٹھ کر تو نیکی بولی نو پار نہیں پڑے اب تو معارضی سے ہاتھ دوڑ دو انہوں کہہ دو اے بندی چھوڑ صبح ربکتے روٹی بناوائیں گے یہ سنت بڑے شانے ہوں سے آپ پہ سمن جایا کرے سمن بولا کیوں کرموں پاتے گا جا کے آگا اچھا تلو دونوں چلتے ہیں آج جوڑ کے کہنے لگے پروردیگار بہت دن صبح بکتہ بناوائیں گے جی آگا اچھا بیٹھا کوئی بات نہیں اب پانی پاتھ پی لیا بیرانہ کیا مرد بوک سی جاتی رہی بوک رہی ہے کوئی نا یعنی ایسا آپ کتی نو جتا جیا اگر مرد جی کا جانو باکی بھوک نہیں تھی کتے بھی آمنا انہوں نے سوچی چلو شام کتے چھوٹی ملی صبح رہا کیسے کریں گے تو وہ اس کی پتنی کہتی ہے کہ دونوں پتہ پتر چوری کرنے جانا راتری میں اور تین سیراتہ لیانا فارتو مت لیانا تو وہ بچہ جو ان کا سیو تھا چھوٹا سا بارہ تیرہ سال کا وہ کہنے لگیا ماں تم نیو کیا کرتے کہتے ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں ان کا سروہ ناس ہوتا ہے وہ پاپی جیو ہوتے ہیں اور مارا اور مارا جیو بھی ناٹے ہیں اور آج چوری کرنے کی تو سومن کہتی ہے ماں یہ کیسے کہ دیا آپ نا بیٹا تم بارک ستن بیراک ہونا کیوں کرے کہ چوری کو دان کر دے ہم اپنے پر یہ نہیں کر رہے ہیں اس میں اقاض ہے نہیں بھائی چوری کر دے دان نو بولا ماں چوری تا چوری یہ ہو ستا ہے کیوں کرے کر لے جب نیتہ بگڑ لی ہماری جو بولی بیٹا ساتھی بتاؤں دی رہتے ہیں ایسے ایسے کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک سند تلے گئے شد پرس تھے اور انہوں نے سامنے جا کے سنگ بزا دیا بارکٹ جنگل میں آتے ہیں اور ایسا ہوتا تھا جان بھی وہ سند جاتے تھے سنگ بزا دیتے تھے گاؤں سے بوزن تلے جاتا تھا اس گاؤں سے سامنے بوزن نہیں گا راتریم آئے تھے تو صبح اس نے اپنے چلے سس کو بیجا جا بیٹا روٹی مانگلہ ہو سکتا نہ سنائے دیا وہ گاؤں میں سنگ لیکن اس گاؤں میں گڑھے نکم میں آدمی تھے پیسہ گڑھا تھا اور ماتما سے بھی مکھ ہو رہے تھے اور کہتے تھے ایسے روز لفنڈ راوان سے روٹی مانگلی کر کر کھونی کھانتے اس طرح کی ورطی ان لوگوں کی ہو چکی تھی وہ لڑکا صبح روٹی لینے کے لئے اس کا سیس جاتا ہے تو جس گر میں بھی جاوے وہ انہوں قیدے کر کے کھایا کرو ایسے لفنڈ رپنے تھے کوئی کام نہ چالے پان ساتھ گروں میں گیا اس نے ایسا کرڑا جواب مل گیا واپس ہو لیا خالی ڈولی لٹکانتا جاوہ جوڑی جا کے کہنے لگیا گروہ جی بوجن تو بکشا کوئنا ملی کوئنا بیٹا تھوڑا دیر سے گیا تھا آج شامن بخت سے جانا وہ شامن گیا شامن نبی نیو کی نیو سننے کو ملی کوئی بات نہ بیٹا صبح رہے پھیر جانا وہ صبح رہے پھیر گیا صبح رہے تو اس کا نہیں لٹھی تھا کہ چالے کہ مورکھ ترے کو تین بار نائٹ لیے اور تری اکل ٹھکانا نہیں ہے وہ جانگے کیونکہ پکا لفت گندہ آدمی ہے اور کہے تبھی نہ مانتا دونی اس کے پرتی الٹ پر کریا اس گاؤں والاں کی ہوگی وہ واپس آرہا تھا ایک کماری تھی بچاری وہاں دیکھ رہی تھی اور وہاں ڈرتی نیوناکا ہے کہ سنت جو ہے نا چھوٹی جاتی کا بوزن کئی سنت لیا نہ کرتے ہیں تو واپس آرہا لگیا جو مہارا جی مہارا جی کے بار ہو آئی تھی گھر تھا وہ تینوں ٹائم اس نے دیکھ لیا تھا کھالی جانتا اور گام کے بیوار کا بھی اس نے خوب بیرہ تھا کتنے ایک بڑی آدمی اس گاؤں کے اندر ہاں آئی کیا کری ہیں کہ مہارا جی ایسے ایسے لگیا اپنے بوزن نہیں ملا اگنا بکشا نہیں ملا مہارا جی تین دن ہوگئے اگلے روٹی لے جا میرے پاس بوزن ہے پر مہیں ہوں مہ کماری میری جاتی کمار ہیں نے وہ مہارا جی دیکھو منا تبیرہ کونی مہتا اب مہارا جییں گے ساتھ رہن لگیا ہوں دے دے تو روٹی مہارا جی کہیں گے دکھا لیں گے نہ تو کوئی ڈال دیں گے اگا اچھا لے جاؤ اس نے وہ اپنا جی صاحبی بوزن بنا رکھا تھا اس مائی کو دے اس ماتما کو دے دیا اس نے جا کے کہا کہ بیٹا روٹی ملی اگ جی گام میں تو کتی نہیں ملی میں سارے جایا پر راستے میں ایک بہن تھی مائی تھی فکمہ ہر جاتی سے بتاوا تھی اور اس نے یہ تینوں ٹیمت جی داتا دیکھا اور آنکھا ماسو بریائی اور نے وہ بھولی مہارا جی اس گام میں روٹی کون ملا آپ میں اور لے اب یہ میرا ہے جتھارا میں ہوں کماری اور دیکھ لیوں کہ من دن نوڈر لگا کہ جا تم مر نہ جاؤ تین دن ہوگے بوکھانے تو ماتما نے بولا بھائی ٹھیک سے لہ روٹی کھاوانگے تو پریم سے روٹی کھائی دونوانے اور نے بولا ایک کام کر بیٹا واپس جا اور اس مائی نے کہہ دے کہ گھر چھو گام چھوڑ کر چاہ لی جائے گا ماتما نے سوچی اچھلے نے بولا کہ میں آتنا اگمہ راضی پہ ٹواما اور گے تو ساری نگری میں ایک نظر وٹی دی اس نے نوکوں گھر چھوڑ دے اور یہ تو بچارے بسن کی امید کرا کریں گا ہوں وہ زندے دی سنت نے مارے گھر میں اور جادہ ور دی ہو پھر آگے مہار راضی کہتے ہیں اس کو اس کان میں بتا دینا کہ بتاوانی کسی کو آج رات لی میں یہاں پر وہ کم پاوگا اس نیر نگر میں اور ایک بھی نہ بتائی انمت ہے اور جاں جان بتانا چاہتی ہے تو جن چھپن تھے پہلے پہلے نکل جائے گی یہاں سے جن چھپنے سوریہ ستے پہلے پھر تو اس نے ٹھائٹ سی ہوئے گیا بات تو بتاؤں گا تو عارض جی بھی ہو جائے گی آئے مائی نمسکار ناران جیسا بھی ست ست پریوکیا ست سائب آکھا ماراج جی انہیں سوچی نہ چھکے ہوں گے اور لینائے ماراج جی تازہ اور بنا رہا کھا لے جیو بے سکتا اگنا مائی روٹی تو ہم نے کھا لی اور گروہ جی آنا ایسے ایسے بتایا ہے اور تو دن تے پہلے یہاں سے فارغ ہو جائیے اور نہیں رات نے یہ گاؤں کو انڑ رہا ہے اور سنتوں کی بات کھری جاتی ہیں اگر کوئی سنت ہوتا ہے تو وہاں نے وہ بولی اگر اچھا ماراج جی اگر جہاں تو جاگی نا جہاں رکھ جاگی رات نے اور وہیں تیرا باس ہو جائے گا اور تو گاؤں سے بار بار بسائے گی کھائی سے بار بار جیسے کہتے ہیں نا وہی پوراں تیرا وہاں پر باس رہے گا اور کئی پی ڈیٹا ہی تیرے نوکہ نے سکھ رہے گا آسیروات ستھ گروہان دے دیا مائی نہ تک توڑسی لائے گی اس کماری نے بدوا تھی دو تین بچے تھے پتی تھا کوئی نہ اپنا درک ہے اپنے سارے گدھ آنکہ اوپر سمان گدھوں پہ ہر لاد کے سائل پڑی چھوٹے سے جنتیں آٹھ سات کلومیٹر گئی ہوگی وہاں دن چھٹ گیا وہی راتن روٹی بنان لائے گی تو راتری کے سمیں بارہ بجے کے آس پاس ایک بھوکم پایا سارا گاؤں جیسے ترکی آپ کے سامنے ترکی میں ایک بھوکم پایا پورا نگر گرک گیا ایسے وہ سارا کا سارا گاؤں ختم ہو گیا اس میں کوئی نہیں بچیا اب صبح سارے گاؤں گوانڈا میں دور تک پاتھ پھیل گی پہلے مدد بہت کرنے جاتے تھے اب بھی کرتے ہیں تو آس پاس کے گوانڈ کٹھے ہو گئے لارہ پڑ گیا دور دور تک آؤں ہیں تو راستے میں وہ بیٹھی تھی اس سے پوچھیں آئے تو کتا آئی سہرات میں ایک لئے عورت یہاں بچے ہیں لے رہی سارے گھر نہ ٹھائل آئی میں نے وہاں لے بھائی کہے بتاؤں میں اس سے گاؤں سے تھی تھٹوں کے اوکر آئی کہ نیور نے ایک ماتمان میرے کو ایسے بتا دیا تھا پھر ان گاؤں مالیاں ان گلہ بڑا بد سلوک کیا تھا تو وہ اس لڑکی کے اوپر سب کا رحم ہو گیا کوئی بڑی باگوان اور دوسرے ایک لئے عورت بالک اس کے گلے یا کیس جاؤ گی تو کہتے ہیں ان آج پاس کے گوانڈا نے اس کو زمین دے دی اگر بے بے تو یہاں بس اور ہم بھی پان ساتھ گر آڑے آکر تیرے دورہ بس آنگی ان گامڑا نبیرہ کو یہ انجانس ہیں سمن کہتا ہے میک ہی کہتی ہے اپنے پتر پوتر تھے اور آج یہ جانبوجھ کا بکواد کر رہے ہیں نہ کہ گام رام میں کوئی انکہ توڑا ہوسے اور یہ انجان پڑھائیں گناہ سے اے دیگا بجلی کا آتھ لاؤں ہیں یہ پرماتمہ ہے بندی چھوڑ یہ اس نے ایک جلحہ سمجھتے ہیں سجی اور بیٹا ہی پرماتمہ کی کھاتے رہے ہم نے اس گام کان کھا رہا کیا ہم اس نے لوبن کون لیا تو سورہ پھر اس بات سے بڑا پرسنو اہمائیو تک کچھ قربانی کا کام ہے پھر تو میں ضرور جاؤں گا دونوں پتہ پوتر ارد راتری یعنی بارہ بجے کے بعد کچھ جوری خاتر چل پڑے جا کر ایک سیٹھ کی دکان میں پار لائے لیا کیونکہ کچھ دیوار ہوتی تھی اس میں سراخ بنا لیا اندر آدمی سے علاجہ آسانی تائیں تو وہاں جو سراخ بن لیا تو سمن کہتا ہے بیٹا تم باہر کھڑا رہے نا اور میں آٹا بگاؤں گا مان لے میں پکڑے بھی جاؤں تو اس آٹے نہ تو لے کر بھاچ جائیے اور مارا جنروٹی بنواز جیے بتائیے مجھنا اور کہ میں پکڑ دیا نہیں ضرورٹی نہیں کھاؤں گے مارا جی تو بھولا پتا جی میں اندر نہ جان جوں آپ نے میں جاؤں گا اندر ہے اور میں تو بالک ہوں وہ سکتا بچے پر رحم بھی آ جاؤں جو پکڑا گیا تو اور آپ نے کوئی نا بخصہ ہے آپ نے فانسی بھی تلوا دے کیونکہ سٹیٹ کی پہنچ رازہ تک ہے تو بھولا نہ بیٹا جاتا تو مر گیا میں کس کا لاغوں گا پھر نہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے پتا جی آج آج میری عرض سن لیو تم آپ نے نا بیٹا آپ تو پتا آپ پتر محمد دکھی ہو رہے ہو اور میرا چھٹکارہ ہو سکتا ہے باڑک کرکا چھوڑ بھی سکتے مجھے اور تین سیر آٹا لاؤں گے دکان تھوڑی تھاکے لے جائیں گے نیو کہہ کر اندر بڑھ گیا یعنی بھولا بیٹا ایک کام کری ہے تین سیر آٹا لے یہ زیادہ نہیں تو تین سیر اندازہ سا دائی تین سیر آٹا باندھ کے پوٹلی میں چالن لاؤ گیا تاکھڑی پاپاں ٹک گیا وہ ایک دم کوئی دکھا پڑی کھڑکا ہو گیا سیٹھ اٹھ کر چور چور کرکے اور بھاج کر سیو سمن کا نہ اس سیو کا پیر پکڑ لیا جو بھولا جان کون جو چور چور ہے اتنے میں ہوا پوٹلی جو بنا رکھی تھی کپڑے کی اس پاڑ میں کہہ سراخ میں کہہ بغادی پتا جی میرے کو بڑین پکڑ لیا اور آپ جاؤ تمہارا جنگ روٹی بنوائے جو اور تھام کا باندھ دیا سیو کو اس سیٹھ نے اگتر کا بتاؤں گا ست سنگی بڑی بڑی بات بنایا کرتے ہیں ہم در نام لے رہے ہیں عیسائی نام لے رہو رہے کے چوری کر دیا اندھو اور وہاں رہے ہیں نا سارے ٹھگے ہیں وہ تم نے چوری کرنے سے کھاویں اوپر تم بغت ہے بھگ لے تٹھ کر دیکھ تھری کہ اللہ تو وگی پولیس میں ریپورٹ دوں اور راج جا کے پیس کروں گرونہ کے کے سنائی انہوں نے کہا کچھ بھی کہہ لے لالا جی بھائی بگڑی کا کوئی مول نہیں ہوتا تو ادھر وہ اپنا کپڑا لے کر وہ آٹا اور نوولہ نے کی لے آٹا نوولہ لڑکا کہاں ہے اب بڑی انہوں پکڑ لیا تو نوولی چاڑا پائٹ گیا پہلی بار بندی چھوڑ آئے راج ان کا جلوس نکلے گا یہ لوگ انہوں کہیں گے چوری یہ کرواتے ہیں آکر انہوں پہلے نہ کری کبھی اور گروزیاں کے اجکاڑا موں کیا جائے گا اور سارے گاہ میں بیجتی کا دول کٹے گا ہم نیچ آتما روٹی کھوا نہ سکے اور بندی چھوڑ کی بیجتی اور کروائے دی نوولی یہ کرد لے جا تلوار اور چھوڑے گی ناڑ کائٹ لیا پچھان منہ آوگا کس کاس ہے اب لے کر وہ کرد اور چل پڑیا نوولہ سیو کہاں پتا جی ایک وہ بیٹا دو بات کرنی ہے ایک بہت ضروری کام ہے ایک وہ ناڑ بار کائٹ لے ادھر سے سیو کے منو یہ دارنا دے دی بندی چھوڑ کیوں انس آتما جو ہوتی ایک سے بیچار آیا کریں تو سیو کے من میں بیچار آو میرا پتا جی آور میری ناڑ کٹ لے جا اور کوئی سمادان نہیں ہے یہاں پہ اور گروہ جیانا کہاں اس طرف کی بیجتی کا ہم نے ناس کر دیا عزت کا بڑا چالہ پٹیا تو وہ کہنے لگے آپ لالا جی بار میرے پتا جی کھڑے ہیں اور کل تو ہم نیرے نیرے ہو جاوانگے کہ اگرہ کتنی سزا مجھے ہوگی ہم نہیں مل پاوانگے پتا پوترے ایک دو بات کر لن دے شیٹ بولا تم باگ جاگا اگر میرے پیر بان دیکھ کر دیکھ کر ناڑ ناڑ بار کڑوا دے ترا سکر ہوگا اللہ اللہ جی اس نے سوچی رہے دو سراتائت لیا ہے کے بیجلی پڑی سے لے بھائی بتلا لیو وہ ڈیلے کر دیے جوڑے اور تھام کر دیا بان اب سمن تھا پتا جی اور تھو ایک لا لڑکا پاچھے نہ کرت تھی پاچھے نہ رہ گیا گے نہ آئی وہ بچے کا وہ پھیر جائے گیا اگر بکیو کر ماروں چالا پائیت گیا ایک لڑکے نوئے ہوئے اب ساتھی بادر کہ دیکھو کون کاٹ دے اپنے بالک نے سیکھوں میں بھی ہو رہا ہو پر ادھر سے وہ سمن سیو کہتا پتازی جا تو میرا باپ ہے نا آج میری ناڑ کاٹ لے جا اور میری گردن نہیں کٹے گا تو میرا باپ نہیں ہے آج تیرا یہ فینسلہ ہو جاگا بھر ماں تیرا بیٹا نہیں ہو اب چھوڑے کے منمت اتنی کڑکی بہا آواز نکلتی ہے ایک دم اس نے پکڑ کا گردن اور تلوار مار دی اور اس شرنے تھا کے شیس نے لے کر گھر آ گیا اور آ کے تاکھ مزر دیا اپنے اس کی ماتیں دے دیا کہ لے لڑکے کا شر اس نے تھا کے ایک تاکھ مزر دیا اور کوار موئن دیئے انہوں نے بولی واپس جا اور بچے کا سو بار پڑھا پاؤ گا کیوں سیٹھ گھر نہیں رکھے گا اس کو اور اس دردنے تھالا پھٹا پھٹ جا گیا واپس گیا تو سیٹھ نے دیکھا یہ تو قتل ہو گیا اس نے تھا کے وہ لڑکا گسیٹ کے اور دور گیریا کئی گرانت پڑے میں اور اپنا بند کر کے وہ سارا مکان جیسے چوری وہ یہ کونہ تھی رہی تریات مار دیا انہوں کو چاوٹا کر کٹھی کر لیا ساری دات میں وہ اٹھا کر سورے کی لاسنے یعنی دھڑکو اور جا کے کونے منگیر کے اوپر بوری ڈال دی کچھے گر میں اندھیروں کمرے میں اور سورہ کٹا پڑے ہمار روٹی بناوے آنکھ ہم پانی بھی کونے ہوں اکر رو پڑے جو مارت کر سکو گا وہی کہ میں باگس ہے کہ روٹی نہ کھاوے جلم پائٹ جا سند بکھے چلے گئے تو بھی مشکل تو انہوں نے بوزن بنا کے اور پراتھنا کری ستگرو بوزن پائلو بوزن پیار سے تین کسورہ ہم ڈال دیا دونے ہم ماتی کے برتن بھی نہ تھے بچے رنکھیں اور نیرے نیرے در دیئے تینوں سند بیٹھ کے کہنے لگے بھئی تم بھی آ جاؤ تینوں جنے اور اس تین تین کسوروں کی بجائے چھے ہم ڈال دو اسی بات کو وہ سارا ہی تھا اتنا ہی تو وہ تینوں بولے دونوں آجوڑ پتی پتنی کہیں مہارات جی ہم تو پھر کھا لیں گے آپ کھاؤ مالک اگر نا بھئی آج تو دیکھ کٹھے کھوانگے یہ پرساد پریم ہے نا یہ پرساد بنا لیں گے اور کٹھے کھوانگے کج کج سوت بیٹھے بیٹھو زیادہ آگرہ کرنے سے انہوں پانچ دو نام کر دیا مہارات کہنے لگے بھئی دیکھو میں کہوں ایسے کرو انہوں چھے میں کر دیوں اب نہ مانے جب ان میں تھوڑا تھوڑا چھے جگہ پروش کر سارے بیٹھ گئے سامنے مہارات جی وہ نیچے بیٹھ گئے سامنے ادھر اور دونے چھے آدمی پانچ کیوں لڑکا مریا پڑیا تو بندی شوڑکویر صاحب کہتے ہیں آؤ سیو دیم لو یہ پرساد پریم اور سر کٹتے ہیں سوراں کہ وہ سات دانکینے تک سے اتنا ہی کہا تھا کہ سیو دھڑکا سسڈا اور بیٹھا پنگت ماں اور نہیں گرہرا ناڑکیو او سیو اکنا بول سات گردیو بندی چھوڑ کبیر صاحب وہ چھوڑ ایک لڑکے کی دھڑکا اوپر سیس دھڑکا اور پنگت ماں کا بیٹھ گیا ماں باپ نے وران سے اس کے کڑتے نٹا کے دیکھیں یوں یہ لڑکا سکور کہتے ہیں نیسان بھی نہیں تھا اس لڑکے کا اس پرکار دونوں ماں اور بیٹے نے بندی چھوڑنے بولے وہ مانگلے واسم نے دو مانگنا تو ماں بیٹا تسرنا پڑھ کہنے بولے ماں راہ جی ہمناڑے چھوٹکارا دے جو اس گندے لوگ تو میرا پیچھا چھوٹوا جو مارا کرا کتنی اگواری سے دو خامنا ٹھائے لیے لیکن سمن تھا وہ کیونکہ پردھان تھا گھر کا مکھیہ تھا وہ اپنی قسمت نہ رو رہا سے ایک لوگا بیٹھ کر جائے میرے پاس دھن ہوتا منہ لڑکا نہیں کاٹنا پڑتا میں میرے جیسی نیچ آتمہ درسی پر نہیں ہے اس نے کچھ نہیں کہا مہارا جی سے بولے نہیں ہانک نہ بس نیو کر کے اور آنکھیں پانی ہیں نہیں ریٹلز کے مہارا جی باؤنا جائن گے کہ اس کے اندر ابھی کمزوری رہ گی تو وہ سمیہ آنے پہ ان کا شریف چھوٹ گیا سب کا نیکی اور سیو تو پائر کر دیئے ست گروہ نے اور سمن کو اس قربانی کے آہ اسی ذمہ بندی چھوڑنے کیے کہا کہ بھئی سمن مارا من نہ کرے ایک ورس کے اندر تو اس سیر کا ایک نمبر کا سیٹھ ہوگا اتنا دھن ہو گیا اس سمن کے ایک سال کے اندر بیپار بدل لیا اس نے تھوڑا سا اتنا بڑ گینو ہنگیتاوے جڑا ہاتھ لاوہ ڈونڈا پاٹتا جا ایک سال میں اس سیر کا ایک نمبر کا وہ سیٹھ ہو گیا وہ سریر چھوڑ گیا پھر بھی من میں کلپنا نہیں گئی وہ لڑکا مرنے کی اگلے ظنم میں اس قربانی کے بدلے میں بندی چھوڑ نے اس کو نو سیروان کا بادشاہ بنا دیا ایک نو سیروان سیر تھا اس کے اندر وہ بادشاہ بنا دیا اور مسلمان گھر کے اس کا ظنم ہو گیا نو سیروان کا بادشاہ بنا دیا اس کو اتنا دن دے دیا کہ اس سی گند اس سی گند گند بولے ہیں ایک ایسا خزانہ جس میں عربوں کا مال ہو نیارے نیارے زمین میں دابعہ کرتے تھے ایسے اس سی گند یعنی جیسے نوڑی ہویا کر رہے ازار رپیاں کی نوڑی مال لیتے ہیں لیکن وہ عربوں کا خزانہ ہیرے جوارات پنے اصرفی ان کو ملاکہ اس سی گند ایک گند بولتے تھے ایسے ایسے اس سی گند اس نے اپنے مل میں دابعہ رکھے اور بندی سوڑ کبیر صاحب کی آتمہ تھی مہارا جی پھیر گئے ایک سنت روپ میں ایسے سادارنسے بغت کے روپ میں جا کر کہتے ہیں لال سیٹھ جی نو راجن اکاؤ جی کیونکہ وہاں بیٹھ کر ستسنگ کرنے لگے گاؤں میں چرچہ ہوگی تو راجہ نے بھی بلالی ایک دن تو مہارا جی کہنے لگے کہ راجہ کس دان درم کریا کرو درم بن عجیب کا چھٹکارہ نہیں ہے